نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پورنمہ مشرا اور دیش کے نمبر وار نیوز چانل ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ سبھی کا سواگت ہے اس بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے اتراخن میں ہوئے بس حادثے کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اس خبر کی ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچائیں گے اور ساتھ ہی روس یوکرین یدھ کے بیٹھ نیٹو نے بالٹک ساغر میں پھر سے ملٹری پریکٹس شروع کر دی ہے تو روس کی راشپتی بلادمیر پتر نے ایک بار پھر سے پشمی دیشوں کو کڑی چیتاب نہیں دی تو اتر کوریا کے پرماڑو مشن پر دکشر کوریا نے امریکہ سے سینن رشتے اور مضبوط کرنے پر زور دیا ہے ان تمام خبروں پر اس بولٹن میں نظر رہنے والی ہے لیکن بولٹن کی شروعات کر رہے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر ہے اتراخن کے اترکاشی سے جہاں بھیشر سڑک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں مرتکوں کی تعدات بڑھ چکی ہے یعنی اب تک ستائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ستائیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے خائی میں چار دھام جا رہے ہیں تیس لوگوں سے بھری ہوئی ہے بس گر گئی تھی جس کے بعد یہ حادثہ ہوا ستائیس لوگوں کی موت کی خبر ابھی تک اس حادثے کو لے کر آ چکی ہے چار دھام یاترہ کے لیے جا رہے تھے یہ سبھی شردھالو مدھیا پردیش کے رہنے والے جن کی یہ بس حادثے کا شکار ہوئی اور ستائیس لوگوں کی جان ابھی تک چلی گئی سیکڑوں فیٹ گہری کھائی ہاتھ سے کی وجہ سے بری طرح شتیگرست ہو چکی بس جہاں دیکھو وہاں بکھرے پڑے شو ہردے ویدارک تصویر اترا کھنٹ کے ڈام ٹاکی ہے جہاں تیر تھی آتریوں سے بھری بس بے کابو ہو کر گہری کھائی میں گر گئی یہ حادثہ تب ہوا جب یہ بس ہری دوار سے نکل کر یا انہوں تری دھام کے لیے روانہ ہوئی تھی بس میں مدھے پردیش کے 28 دیر تھی آتری سوار تھے اب تک 27 لوگوں کے شو نکالے جا چکے ہیں جبکہ NDRF اور HDRF کی ٹیم نے ریسکیو اویان کو پورا کیا ہے ڈامٹا میں بس جس وقت کھائی میں گری ہر طرف چیخ پکار مچ گئی جس نے بھی اس دردناک حادثے کا بارے میں سنا دورتا بھاگتا لوگوں کی جان بچانے میں جھٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جمین لاشوش پٹ گئی حادثے کا منجر اتنا خطرناک تھا کہ اسے دیکھ ہر کسی کی روح کاپ اٹھے گی وہیں حادثے کی جانکاری ترنت ملنے کے بعد ڈترہ کھنڈ کے مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی کنٹرول روم پہنچے اور بچاؤ کارے کا جاہ جا لیا اس بھی سی ام دھامی نے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریوار کے پرتی سمویدنا بیاکت کرتے ہوئے گھائیلوں کے سمجھی تلاج کے نردیش دیئے ہیں اور پردھان منتری موڈی نے اترکاشی بس حادثے کو لے کر موافضے کا اعلان کر دیا ہے مردکوں کے پریوار کو دو دو لاکھ کا موافضہ دیا جائے گا پی اے موڈی نے حادثے پر دکھ ویاکت کیا ہے اور پیڑت پریواروں کے پرتی اپنی سمویدنا بھی ویاکت کیا ہے اس کے ساتھ ہی راج سرکار نے بھی موافضے کا اعلان کر دیا ہے تو دوسری طرف پردھان منتری موڈی نے بھی موافضے کا اعلان اس حادثے کے بعد کیا ہے اترہ کھڑ میں ہوئے حادثے کے تصویریں جس نے بھی دیکھی وہ سہے موٹھا درگھٹنا گرست ہوئی بس جس کا نمبر یوکے شونی چار ایک پانچ چار ایک ہے اس بس میں مدی پردیش کے 28 یاتری سوار تھے یاتریوں کی جو لشٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق سبھی یاتری پننا جلے کے بتائے جا رہے ہیں جبکہ مارے گئے 27 لوگوں کے شعو میں کچھ شعو اتنے چھتی گرست ہو چکے ہیں کہ ان کی شناخت کرنا مشکل ہو رہا ہے اس بیچ تیرتھ یاتریوں سے بھری بس کے درگھٹنا گرست ہو جانے پر پردھان منتری موڈی نے گہرا دکھ جتاتے ہوئے موافضے کی گھوشڑا کی ہے اتراخن میں ہوا بس حد ساتیندھ پیڑا دائک ہے جن لوگوں نے اپنے پریجنوں کو کھو دیا ہے ان کے پرتی میں اپنی شوک سمویدنا عبیقت کرتا ہوں پردھان منتری رہت کوش کی طرف سے مرتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے جبکی گھائلوں کو پچاس ہجار روپے دیے جائیں گی اتراخن میں وہ اس حادثے کے بعد مدی پردیش میں چیخ بکار مچی ہوئی ہے وہیں 27 یاتریوں کی موت کے بیچ مدی پردیش کے سیم شیوراج سنگھ چوہان دیر رات دہرادون پہنچے اور ریسکی آپریشن کے علاوہ گھائلوں کی علاج ویوستہ کی مونیٹرین کی سیم شیوراج نے مرتکوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ اور گھائلوں کو پچاس پچاس ہجار دینے کا اعلان کیا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار